آکاشوانی سے پیش ہے خبرنامہ آداب خبرنامک ساتھ میں افلم بے پہلے اس وقت کی اہم خبریں وزیراعظم نرد موڈی آج قومی میٹرولوجی کانفرنس کا افتتح کریں گے مرکزی حکومت اور قسام یونینوں کے درمیان باتچیت کا اگلا دور آج سپیر شروع ہو رہا ہے حکومت نے کہا ہے کہ بھارت میں متعارف کرائے گئے کووڈ انیس ٹی کے اتنے ہی موستر ثابت ہوں گے جتنے دیگر ملکوں نے تیار کیے ہیں طبی مائرین نے ملک میں ہنگامی استعمال کے لیے کورونا کے دو ٹیکوں کو منظور کیے جانے کے حکومت کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے راجستان میں برڈ فلو الارٹ جاری کیا گیا ہے کیونکہ جھالاوار زلے میں مرے ہوئے قووں میں اس کے وائرس کی تصدیخ کی گئی ہے بیہار سرکار آج سے ریاست میں تمام تعلیمی ادارے کھول رہی ہے اور محکمہ موسمیات نے کل تک شمالی بھارت میں مزید بھارش کی پیش گوئی کی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ملک کوویڈ انیس عالمی وبا سے نمت رہا ہے ہم بولیٹن کا آغاز اپنی حفاظت اور محفوظ رہنے کے لیے احتیاط برتنے کی صلاح کے ساتھ کر رہے ہیں جس کے تین آسان طریقے ہیں چہرے پر ماسک لگائیں جسمانی فاصلے کے لیے دو گز کی دوری پر قرار رکھیں اور ہاتھ اور چہرہ صاف رکھنے پر خاص دھیان دیں اب خبریں تفصیل سے وزیراعظم مردر موڈی آج ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے پیمانوں سے متعلق قومی میٹرولوجی کانفرنس میں افتتحی خطبہ دیں گے وہ بلکل صحیح وقت بتانے والی قومی ایٹمی ہری ایٹومک ٹائم سکیل اور پیمائشی آلات کو بین الاقوامی میارات کے مطابق بنانے کے لیے بھارتیہ نردشک دروے کو قوم کے نام وقف کریں گے اس کے علاوہ جناب موڈی محولیات سے متعلق قومی میاراتی لیبرٹری کا سنگ بنیاد بھی رکھیں گے اس موقع پر مرکزی وزیر ڈاکٹر ہرش بردھن بھی موجود ہوں گے پیش ہے ایک ریپورٹ نیشنل ایٹومک ٹائم اسکیل دو آشارہ آٹھ نینو سیکنڈ کی ایکیوریسی کے ساتھ بھارتی میاری وقت بتاتا ہے بھارتیہ نردشک دروے بین الاقوامی میارات کے مطابق میار کو یقینی بنانے کے لیے لیبرٹریوں کی جانچ اور طریقہ کار میں تعاون کر رہا ہے سائنس اور صنعتی تحقیق سے متعلق قومی فیزیکل لیبرٹری اور کونسل سی ایس آئی آر این پی ایل نیدلی اپنے قیام کے پچھتر سال پورے ہونے کے موقع پر اس کانفرنس کا احتمام کر رہی ہے کانفرنس کا موضوع ہے ملک کی جامع ترقی کے لیے میٹرولوجی نیدلی سے سپرنا کی ریپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے حسین اختر وزیراعظم نرے درمودی کل دن میں گیارہ بجے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے کوچی منگلورو قدرتی گیس پائپ لائن قوم کو وقف کریں گے یہ تقریب ایک ملک ایک گیس گریٹ کی تشکیل کے لیے ایک اہم سنگی میل ہوگی گیل انڈیا لیمیٹیڈ نے یہ چار سو پچاس کلومیٹر لمبی پائپ لائن تیار کی ہے اس کی ٹرانسپورٹیشن صلاحیت یومیاں بارہ میلین میٹرک سٹینڈرڈ کیوبک میٹر ہے یہ پائپ لائن کوچی میں لکویفائٹ قدرتی گیس ال ان جی ری گیسیفیکیشن ٹرمینل سے ارنہ کلم تریسور پلککڑ ملہ پورم کوئی کوڑ کن نور اور کسرگوڑ سے ہوتی ہوئی کرناٹک کے منگلورو کے لیے قدرتی گیس لے کر جائے گی اس پروجیک کی کن لاغت تقریباً تین ہزار کرو روپے ہے اس کی تعمیر سے بارہ لاکھ سے زیادہ دن کا روزگار پیدا ہوا ہے مرکزی حکومت اور کسان یونینوں کے درمیان اگلے دور کی باتچیت آج نئی دلی میں ہوگی اس سے پہلے حکومت اور کسان یونینوں کے درمیان چھتے دور کی باتچیت پچھلے مہینے کی تیس تاریخ کو ہوئی تھی میٹنگ دوران زراعت کے وزیر نرنز سنگھ تومر نے کسان رہنماوں کو یقین دلایا تھا کہ حکومت ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کی پابند ہے دونوں فریقوں کو ایک قابل قبول حل پر پہنچنے کے لیے پیش قدمی کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ میٹنگ میں چار معاملات میں سے دو پر اتفاق رائے کیا گیا تھا جناب تومر نے کہا کہ پہلا معاملہ ماحول سے مطالق ایک آرڈیننس کا تھا اور دوسرے معاملے کا تعلق بجلی قانون سے تھا جناب تومر نے کسان یونینوں کو یقین دلایا تھا کہ ایم ایس پی اور منڈی نظام پہلے کی طرح جاری رہے گا ہم لوگوں نے اپنے ترکوں سے ان کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ کسان کی کٹھنائی کہاں ہے اور جہاں کٹھنائی ہے وہاں کھولے مند سے سرکار وچار کرنے کو تیار ہے اسی پرکار سے ایم ایس پی کے رسے میں بھی سرکار پہلے ہی یہ کہتی رہی ہے کہ ایم ایس پی جاری ہے جاری رہے گی پشلے بار جب ہم نے پرستاو دیئے تھے اس سمجھ بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ ایم ایس پی جاری رہے گی یہ لکھت میں سرکار دینے کو تیار ہے ہم اس پر ابھی بھی درڑ ہیں لیکن انہیں ایسا لگتا ہے کہ ایم ایس پی کو قانونی درجہ ملنا چاہیے تو قانون کے وسے میں اور ایم ایس پی کے وسے میں چرچہ ابھی پونڈ نہیں ہوئی ہے چرچہ جاری ہے اور ہم لوگ چار تاریخ کو دو بجے پھر سے اکھٹا ہوں گے اور ان وسیوں پر چرچہ کو آگے بڑھائیں گے ایم ایس پی قانون اور ایم ایس پی نیز ذرعی پیداوار کی مارکٹ شروں کے درمیان فرق کے سلسلے میں کسان یونینوں کا مطالبہ ایک کمیٹی کی تشکیل دینے کے بعد اسے سپرد کیا جائے گا ذرعی قوانین میں ترمیم کے لیے یونینوں کے مطالبے کے بارے میں وزیر موصوف نے کہا تھا کہ اسے بھی ایک کمیٹی کے سپرد کیا جائے گا جو اس کے آئینی جواز اور کسانوں کی بہبوت کو مدنظر رکھتے ہوئے اس کا مطالبہ کرے گی جناب تومر نے کسانوں کو یقین دلایا تھا کہ حکومت کا ذہن کشادہ ہے اور وہ ان سبھی معاملات کو صاف نیت کے ساتھ حل کرنا چاہتی ہے یہ خبرنامہ آگاشوانی سے نشک کیا جا رہا ہے کوویڈ نائنٹین سے بچاؤ اور سرکشت رہنے کے تین اپائے ماسک لگائیں دو گرز دوری ہے ضروری سرکشت دوری رکھیں ہاتھ اور مو ساف رکھیں بھارت کے دواؤں کے کنٹرولر جنرل ڈی سی جی آئی نے ہنگامی حالات میں کوویڈ انیس کے دو ٹیکوں کی محدود استعمال کی منظوری دے دی ہے بھارت کے ان دونوں ٹیکوں کی منظوری دیے جانے کا اعلان کل ایک پریس کانفرنس کے دوران دواؤں کے کنٹرولر جنرل وی جی سومانی نے کیا کووی شیلڈ پنے کی لیبرٹری کے سیرم انسٹیٹوٹ آف انڈیا میں تیار کی گئی ہے اس کا اصل مادہ اکسفورڈ یونیورسٹی اور ایسٹرا زینکا سے لیا گیا تھا حکومت نے کہا ہے کہ کوویڈ انیس ویکسین جو بھارت میں متعارف کرائے گیا ہے وہ اتنا ہی معصر ہے جتنے دیگر ملکوں نے تیار کیے ہیں صحت کی وزارت نے مختلف پہلووں پر کوویڈ انیس ویکسین کے بارے میں اکثر پوچھے جانے والے بہت سے سوال مرتب کیے ہیں وزارت نے کہا کہ ویکسین تجربات کو کئی مرحلوں سے گزارا گیا ہے تاکہ اس کے محفوظ اور معصر ہونے کو یقینی بنایا جا سکے ابتدائی طور پر کوویڈ ویکسین منتخبہ ترجیحی گروپوں کو فراہم کیا جائے گا کیونکہ ان لوگوں کو خطرے کا سامنا زیادہ ہے پہلے گروپ میں جس کے ٹیکہ لگایا جائے گا حفظان صحت اور پیش پیش رہنے والے کارکون شامل ہیں دوسرا گروپ جسے کوویڈ انیس ٹیکہ لگایا جائے گا پچاس سال سے زیادہ عمر کے لوگ اور پچاس سال سے کم عمر کے وہ لوگ شامل ہیں جو مختلف بیماریوں سے دو چار ہیں وزارت نے کہا ہے کہ کوویڈ انیس کا یہ ٹیکہ رضاکارانہ ہے البتہ اس نے اس بیماری سے تحفظ کے لیے کوویڈ انیس ویکسین کا طریقہ کار پوری طرح اپنانے کا مشورہ دیا ہے اس سے اس بیماری کے کنبے کے افراد دوست احباب اور سات کام کرنے والے افراد تک پھیلنے کا خطرہ کم سے کم رہے گا وزیراعظم درہنر موڈی نے کہا ہے کہ سیرم انسٹیٹو آف انڈیا اور بھارت بائیو ٹیک کی ویکسین کو ڈی سی جی آئی کی طرح سے منظور کیے جانے سے صحت بندی کے راہ ہمبار ہوگی اور ملک کو کوویڈ سے نجات مل جائے گی ملک کے سائنس دانوں اور اختراکاروں کی سخت محنت کے لیے انہیں اور قوم کو مبارک بات دیتے ہوئے جناب موڈی نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ اس مرض کی تھوست لڑائی کو مستقم کرنے کے لیے ٹیکوں کی منظوری ایک فیصلہ کن موڈ ثابت ہوگی انہوں نے کہا کہ یہ ہر ہندوستانی کے لیے فخر کی بات ہے کہ جن دو ٹیکوں کی ہنگامی حالات میں استعمال کی منظوری دی گئی ہے انہیں بھارت میں ہی تیار کیا گیا ہے وزیراعظم نے کہا کہ اس سے ہماری سائنسی برادری کے آتم نربر بھارت کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے خواہش اور عظم کا اظہار ہوتا ہے طبی ماہرین نے ملک میں ہنگامی استعمال کے لیے کرونا وائرس کے دو ٹیکوں کو منظور کیے جانے کے حکومت کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے ایمز کے ڈریکٹر ڈاکٹر رندیپ سنگھ گلوریا نے ان دونوں ویکسین کو تیار کرنے میں بھارتی لیبرٹریز کی طرف سے کیے گئے کام کی تعریف کی ہے انہوں نے کہا کہ یہ قطعی طور پر ایک بھارتی ویکسین ہے اور یہ دو سے آٹھ ڈگری سلسیس درجہ حرارت میں رکھا جا سکتا ہے یہ ویکسین کم خرچ ہے سری گنگرام اسپتال کے لیفٹینین جنرل وید چطورویدی نے کہا ہے کہ حکومت کی جانب سے منظور کیے گئے کورونا کے دونوں ویکسین پوری طرح محفوظ ہیں جہاں تک سیفتی کی بات ہے میں دیش کو آسوت کرنا چاہتا ہوں جو ٹرائلز ہوئے ہیں سبھی ویکسینز کے چاروں ویکسینز کے دو اس کنٹری میں نہیں ہیں اور دو ہمارے پاس ہیں جہاں تک سیفتی کا ایشو ہے اس کو دیش کو گھبرانا نہیں چاہیے یہ بلکل سیف ویکسینز جو ٹرائلز میں ان ویکسینز کو 50% سے زیادہ ایفیکیشیس مانا گیا ہے کسی ویکسین کو 50% سے زیادہ ایفیکیشی ہے اس ویکسین کی تو اس کے لیے ہم یوز کر سکتے ہیں تو یہ تو 60-70% ایفیکٹیو ہیں کوویڈ ٹاس فورس کے سربراہ اور نیتی آئیو کے ممبر ڈاکٹر وی کے پاول نے کہا سہت کی عالمی تنظیم نے کوویڈ 19 کے دو ٹیکوں کے استعمال کی اجازت دینے کے بھارت کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے اتر پردیش کے سنبھل دلے میں تاجیروں نے مطالبہ کیا ہے کہ انہیں ترجیحی بنیاد پر کوویڈ 19 ویکسین کے تیچے لگائے جانے چاہیے انہوں نے یہ مطالبہ کل آل انڈیا ویپار منڈل کی فیڈریشن کی ایک میٹنگ میں کیا ملک میں کوویڈ 19 سے شفایاب ہونے والوں کی شرح بہتر ہو کر 96.1-6 فیصد ہو گئی ہے گزشتہ 24 گھنٹے میں مجموعی طور پر 20,963 مریض سہدیاب ہوئے وزارت سہد کے مطابق شفایاب ہونے والے مریضوں کی مجموعی تعداد پڑھ کر 99,27,310 ہو گئی ہے راجستان کے جھالا بار ظلے میں مردہ قبوں میں برڈ فلو وائرس کی تزدیق کے بعد چوکسی کا اعلان کیا گیا ہے مویشیوں کی افضائیش نسل کے محکمے نے ریاستی سطح کا ایک کنٹرول روم قائم کیا ہے اور اپنی ٹیمیں محصر طور پر نظر رکھنے کے لیے موقع پر بھیجتی ہیں جیپور میں کل جل محل میں سات قبوے مرے ہوئے پائے گئے تھے جس کے بعد ریاست میں مردے والے قبووں کی تعداد 250 ہو گئی ہے مویشیوں کی افضائیش نسل کے پرنسپل سیکرٹی کنجی لال مینا نے کہا کہ برڈ فلو کی وجہ سے اموات زیادہ تر قبوے میں پائی گئی ہیں جن میں سے زیادہ تر کوٹا اور جودپور ڈیویجنوں کے قبوے ہیں کوویڈ پروٹوکولز کی سخت عمل آوری کے ساتھ آج سے تمام تعلیمی ادارے کھل گئے ہیں کرونا عالمی وبا کی وجہ سے پچھلے سال مارچ سے یہ تعلیمی ادارے بند کر دیا گئے تھے نوی کلاس سے اسکولوں کالیجوں اور کوچنگ اسٹیٹیوٹ کو صرف پچاس فیصد طلبہ کی ہی اجازت دی گئی ہے ان سے کہا گیا ہے کہ وہ متبادل دنوں میں بینچز میں طلبہ کو بلائیں بینچز میں طلبہ کو بلائیں تعلیم کے پرنسپل سیکریٹری سنجے کمار نے بتایا کہ طلبہ کو ان کے والدین کی تحریری منظوری کے بعد ہی فیزیکل کلاسوں میں بیٹھنے کی اجازت دی جائے گی تعلیمی اداروں کو ان طلبہ کے لیے آن لائن کلاسوں کا بندوبست کرنا ہوگا جو فیزیکل کلاسز میں شرکت کے لیے خواہش مند ہیں خواہش مند نہیں ہیں حکومت نے تمام سرکاری اسکولوں اور پرائیوٹ اسکولوں کے علاوہ عالی تعلیمی اداروں میں کوویڈ 19 کو پھیلنے کے لیے احتیاطی اخضامات بھی جاری کیے ہیں بھارت کے محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے کہا ہے کہ امکان ہے کہ شمالی بھارت میں کل شدید بارش ہو جس میں الگ الگ جگہوں پر گرت چمک اور اولہ باری کا بھی امکان ہے آئی ایم ڈی نے پیش گوئی کی ہے کہ یہ موسم پنجاب، حریانہ، چندگر ڈلی، مغربی، اتر پردیش اور شمالی راجستان نیز مغربی، ہمالیائی خطے جمہ و کشمیز، لداخ، گلگت، ملتستان اور مظفر آباد، ہماجل پردیش اور اترہ گھن میں رہے گا آئی ایم ڈی نے کہا کہ بارش کے بعد شمال مغرب کے میدانی علاقوں میں شمال کی طرف سے ہوایں چلنے کا امکان ہے اتر پردیش میں، غازی آباد، دلے میں مراد نگر علاقے میں ایک چھت گھر جانے کے حادثے میں مردے والوں کی تعداد تئیس ہو گئی ہے اس حادثے میں وہ پندرہ افراد زخمی ہوئے تھے ان کا علاج استعمال میں اسپتال میں جاری ہے اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں شبان رحمان شکریہ اسلام آج راجدانی سے شائع ہونے والے بیشتر اخبارات کی سرخیاں کرونا ویکسین کی منظوری ملنے سے متعلق ہیں اس سلسلے میں روزنامہ انقلاب کی سرخی ہے کووی شیل اور کوویکسین کے استعمال پر مہت جبکہ پرتاب اخبار مشرق اور راشت سہارا سرخی دیتا ہے کوویکسین اور کووی شیل کے استعمال پر ڈی سی جی آئی کی مہر ٹرائل میں محفوظ ہونے کی تفصیلات پیش کی گئی اب عام لوگوں کے لئے ہوگا استعمال ملک میٹی کا کاری مہم کا آغاز جلد راشت سہارا نے اب منظوری ملنے کے اعلان پر وزیراعظم کے اظہار خوشی کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے غازی آبازلے کے مرادنگر علاقے میں شمشان گھاٹ کی چھت گرنے سے تئیس افراد کی موت اور پچاس سے زیادہ افراد کی زخمی ہونے کی خبر بھی آج کے سبی اخباروں کے پہلے صفحے پر ہے وزیراعظم یوگی عدد تینات نے مرادنگر حاصل میں حلاق شدگان کے لواہقین کو دو دو لاکھ روپے کی مدد دینے کا اعلان کیا دلی انسیار میں تیز بارش کئی ریاستوں میں ایلرٹ یوپی میں چار دن تک بارش کے اثر شمال ہن کے کئی حصوں میں سرد لہر میں اضافہ اور آخر میں اہم خبروں کے سرخیاں ایک بار پھر وزیراعظم درہ درمودی آج قومی میٹرولوجی کانفرنس کا استطاق کریں گے مرکزی حکومت اور کسان یونینوں کے درمیان باتچیت کا اگلا دور آج سے پہر شروع ہو رہا ہے حکومت نے کہا ہے کہ بھارت میں متعارف کرائے گئے کوویڈ انیس ٹی کے اتنے ہی مؤثر ثابت ہوں گے جتنے دیگر ملکوں نے تیار کیے ہیں طبی ماہرین نے ملک میں ہنگامی استعمال کے لیے کورونا کے دو ٹھیکوں کو منظور کیے جانے کے حکومت کے فیصلے کا خیر مقتم کیا ہے راجستان میں بیڈ فلو الیلرٹ جاری کیا گیا ہے کیونکہ جھلاوار جلے میں مرے ہوئے کوووں میں اس کے وائرس کی تصدیق کی گئی ہے اور بیہار سرکار آج سے ریاست میں تمام تعلیم ادارے کھول رہی ہے خبرنامہ ختم ہوا